بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں بٹیر یا کوئل برٹ کی یہ لذیذ ریسپی ہم نے چھے عدد بٹیرے لیے ہیں جنہیں اچھی طرح سے صاف کر کے اور دھو کر خوش کر کے پلیٹ میں اس طرح رکھ لیا ہے ریسپی میں استعمال ہونے والے گنتی کے چند مسالے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ذائقے کا طوفان لاتے ہیں ان مسالوں میں ہم نے لیے ہیں ایک چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ دردری پسی ہوئی کالی مرچ دو سو پچاس گرام دہی ایک ایک چائے کا چمچ ادرک اور لہسن کا پیسٹ نمک حزب زائقہ ایک انچ ادرک باریک اور لمبی کٹی ہوئی ایک ٹیبل سپون سورک مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک باریک چاپ کیا ہوا ٹیمارٹر دو ہری مرچیں اور چھے عدد بٹیریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری تیاری مکمل ہے بس اب وقت ہے بٹیری کی یہ ریسپی تیار کرنے کا بٹیروں کی بیرونی سطح کو ہلکا سا روزٹ کرنے کے لیے پین میں ایک ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل ڈالیں اور اسے اس طرح پھیلائیں اب چولہ جلائیں اور آئل کو میڈیم ہیٹ پر گرم کریں آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم ایک ایک کر کے اس پر بٹیریں رکھیں گے یاد رہے کہ ہم نے بٹیریں مکمل فرائی نہیں کرنے بس تھوڑا سا روزٹ کرنا ہے تاکہ بٹیروں کی بیرونی سطح تھوڑی سی کرسپی ہو جائے اور پکانے کے دوران گوشٹ ٹوٹے نہ ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بٹیروں کو نہ ہی میرینویٹ کیا ہے اور نہ ہی کوئی نمک یا مسالہ لگایا ہے بس سادہ طریقے سے انہیں تھوڑا سا روزٹ کرنا ہے دھیان رہے کہ چولے کا فلیم زیادہ نہ ہو کیونکہ بٹیر کا گوشٹ کافی نرم ہوتا ہے اس لیے جل سکتا ہے روزٹنگ کے اس عمل کے دوران بٹیروں کو مسلسل پلٹ کریں گے یہ دیکھئے ہمارے بٹیرے ہلکے ہلکے براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں بس اتنا ہی روزٹ کرنا تھا اب انہیں پین سے نکال کر پلٹ میں الگ رکھ لیں جس پین میں بٹیرے فرائی کیے ہیں اس میں آپ چار سے پانچ ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے ڈالیں لہسن ادرک کا پیس شامل کریں اور ہلکا سا فرائی کریں اب کالی مرچے شامل کریں اور لہسن کے ساتھ ہلکا سا فرائی کریں پہلے سے چاپ کیے ہوئے ٹیمارٹر ڈالیں اور انہیں تھوڑا سا فرائی کر کے نرم کریں سرک میش پاوڈر شامل کریں پرسا ہوا دھنیا شامل کریں اور اب تھوڑا سا فرائی کریں مسالہ جلینا اس لیے چند ٹیبل سپون پانی شامل کریں اور فرائی کریں مسالہ اچھی طریقے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم شامل کریں گے بٹے رہے اب ہم تھوڑی دیر اسی مسالے میں اسے فرائی کریں گے بس دھیان رہے کہ ہماری ڈش جلے نہ ویسے وقتاً فوقتاً اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے رہیں گے تاکہ فرائینگ بھی جاری رہے مسالہ جلنے لگا ہے چند ٹیبل سپون پانی کے اور ڈالتے ہیں اب دو سے تین منٹ ڈھک کر پکائیں بٹے رہے تقریباً پک گئے ہیں اب ہم شامل کریں گے دہی اور مسالوں کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں گے دہی میں چونکہ پانی ہوتا ہے اس لیے ہم اسے دو سے تین منٹ ڈھک کر بھی پکائیں گے لے جناب بٹے رہے تقریباً پک چکے ہیں اب ہم باقی رہ جانے والے مسالے استعمال کریں گے گرم مسالہ شامل کریں نمک بھی شامل کریں ہری مرچے شامل کریں آدھا سے ایک منٹ اور فرائی کریں چند ٹیبل سپون پانی تاکہ مسالہ جلینا اب ہم درگ شامل کریں سب سے آخر میں ہم شامل کرتے ہیں تازہ ہرہ دھنیا اب تھوڑی سی گریوی کے لیے پانی شامل کرتے ہیں لیجئے دوستو ذائق دار صحت بخش اور توانائی سے بھرپور چٹکھارے دار استر فرائیس پائیسی بٹے مسالہ آپ سب کی خدمت میں پیش ہے دوستو ایک دفعہ تو اس کا اس ریسیپی کو ٹرائی کرنا بنتا ہی ہے گھر میں بٹے کی یہ منفرد ریسیپی ضرور بنائیں اور اپنے تمام گھر والوں مہمانوں اور دوستوں کی توازو اس ڈش سے کر کے تعریفیں پائیے اگر آپ کو ہماری یہ چٹکھارے دار استر فرائیس سپائیسی بٹے مسالہ ریسیپی پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے یہ ویڈیو لائک اور شیئر کیجئے اور پلیز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ہر مصیبت اور پریشانی میں آپ کا مددگار ہو آمین انشاءاللہ اگلی کسی ریسیپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی گوڈ بائی اور اللہ حافظ موسیقی